موسیقی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جا کر کے وہاں کچھ فرشتے بیٹھے ہیں جاکہ ان کو سلام کر رہاں اور دیکھو کہ تمہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں اور جو وہ تمہیں جواب دیں گے یاد رکھو وہی تمہارے لئے اس سرزمین میں عام ہوگا تمہاری تمہاری ضروریت کے لئے ایک دوسرے کے گریٹنگ استقبال کا ابتدائی کلمہ ہوگا گئے آدم علیہ السلام کہا سلام علیکم تو جواب میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام السلام بندوں کے درمیان عام کر دیا کہ جس سے وہ امن و سلامتی کو عام کر سکیں کہ جس کے بغیر انسان کا اس دنیا میں جینا نہ دو بھر ہو جاتا ہے اس کی زندگی امن و سکون کے بغیر ایک عذاب بن جاتی ہے اور جہاں مر سلامتیاں ہو ایک کسی دوسرے کو کوئی تکریف و نقصان نہ موجود جاتا ہو تو وہ معاشرہ صالح امن و سکون و اتمنان وارا معاشرہ کہلاتا ہے اور اسی سلامتی سے اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھا کہ کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور اسی مسلمان کی تعریف نبی کریم علیہ السلام نے کرتے ہوئے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من نسانی ہوایہ دے کہ مسلمان ہوتا وہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ اس کی زبان سے کوئی تکریف پہنچتی ہے نہ اس کے ہاتھ سے نہ اس کی ذات سے کوئی تکریف سے پہنچتی ہے تو امن و سلامتی یہ وہ بنیادی سبب ہے یہ وہ بنیادی عمل ہے یہ وہ بنیاد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک صالح پر امن معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اور اس کے بغیر کوئی صالح پر امن معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا اور موزر صادرین سلامتی میں ہر قسم کا امن و امان اللہ نے رکھا ہے سلامتی ایک دوسرے کو خیر و آفیت کا سبق دیتی ہے خیر و آفیت کا پیغام دیتی ہے اور سلامتی یہ سلام سامنے والے کو آپ سے بے خوف اور اتمنان میں ڈال دیتا ہے بے خوف بنا دیتا ہے اسے کسی قسم کا آپ سے کوئی ڈرمحسوس نہیں ہوتا کیونکہ سب سے پہلے اسی سلام سے اتداء ہوتی ہے بلکہ اس سلام کو نبی کریم علیہ السلام تو وہ سلام نے مسلمانوں کے حقوق میں رکھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان میں جو حقوق ہوتے ہیں اس میں سے ایک فق سلام ہے کہ سلامتی کو عام کریں سلام کریں سلام کا جواب دیں اور تب ہی جا کر کے مسلمان کہلائے گی اور محسوس حاضری اور اسی حدیث میں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے اللہ نے یہ نام اپنا اس سرزمین پہ رکھ دیا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ افش السلام بینکم افش السلام بینکم کہ تم لوگ آپس میں اس سلامتی کو آن کرو اپنے ذرمیان پھیلاؤ سلامتی کو آن کرو